شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ہم اپنے جینل انفلیٹ انفو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اگر آپ کو رات کو سوتے ہوئے ڈر لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے آس پاس کوئی ہے کچھ نظر بھی نہ آتا ہو لیکن کسی کی موجود کی کا احساس ہوتا ہو اسی خوف سے نین نہ آتی ہو خصوصاً بچے بھی سوتے ہوئے ڈرتے ہو چیخو پوکار کرتے ہوئے اٹھ جاتے ہو چاہے کسی بھی قسم کا خوف ہو جن کا چڑیل کا یا بھوت کا آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے قرآن پاک کی دو سورتیں ملا کر پڑھنی ہے پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر جہاں تک ہو سکے ہاتھ پھیر لینے ہے دو سورتیں سورہ فلک اور سورہ ناس ہے قرآن پاک کے آخری سپارے کی آخری دو سورتیں ان کو ملا کر تین تیس مرتبہ پڑھنا ہے تھرٹی تھری ٹائمز ملا کر سورہ فلک اور سورہ ناس پڑھیں تو تصویح کا ایک دانہ بنے گا اس طرح تین تیس مرتبہ پورا کریں انشاءاللہ بڑوں اور بچوں کا خوف اور ڈر کا مسئلہ ختم ہو جائے گا کوئی جن یا چڑیل کچھ بھی نہیں کر سکے گا انشاءاللہ سورہ فلک اور سورہ ناس کو ملا کر پڑھنے کی ترطیب کچھ یو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلک من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدور الناس مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاسِ اس طرح سورہ فلک اور سورہ ناس کو ملا کر پڑھیں گے تو تصویح کا ایک دانہ بنے گا اسی ترطیب سے تین تیس مرتبہ مکمل کر لیں انشاءاللہ خوف اور ڈر کا مسئلہ جڑ سے ختم ہو جائے گا جزاک اللہ مِنَ الْجِنَّةِ مِنَ الْجِنَّةِ مِنَ الْجِنَّةِ